موسیقی گوادر تاریخ کے دو راہے پر ارسالی زندگی کے ہزاروں سالوں کا امین سمندر کے راستے اور خوشکی سے آنے جانے والوں کا ہزاروں برس سے تانتا بندہ رہا ہے اور سلسلہ جنبانی کے انہی کوششوں میں انسان کی تاریخ کے بہت سے نشانات اس خطہ ارز پر آج بھی موجود ہیں لیکن وقت کے تھپیڑوں کے اور انسان کی غفلتوں کی وجہ سے اسے بہت سارے آثار ہماری آنکھوں سے اوجل ہوتے جا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ان آثاروں کو بچانا ان کی حفاظت کرنا ایک بہت ہی ضروری عمر ہے اس کے لئے ذمہ دار ادارے بہت زیادہ کوششیں لیتے نظر آتے ہیں جی ڈی اے نے بھی اپنے فرائض منصبی میں اس چیز کو اہم جانا ہے کہ وہ تاریخ کے ایسے آثاروں کو بچائے کیوں کہ اس انسان کی تاریخ کے اور ماں قبل اس تاریخ کے آثاروں سے جو انسان کی محنت اور جدوجہد کی داستان رکم ہوتی ہے وہ ہی ہمیں مستقبل میں آگے جانے کے راستے دکھاتی ہے جی ڈی اے نے ایک پرانی عمارت جو انڈو یوروپین ٹیلی گراف کو آفیس تھا تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا اس کو دوبارہ نئی زندگی عطا کی ہے ابھی اس عمارت میں گوادر کا میوزیم بنایا جا رہا ہے جو مختلف عدوار سے گوادر بالخصوص اور مکران بالعموم کے آثار قدیمہ اور تاریخ کے معاملات کو لوگوں تک پہنچا پائے گا اسی طرح گوادر میں موجود بیٹش ریزیڈنسی جو کہ تباہ چکی تھی اس کو بیاثرنو تازہ کر کے اس پہ گوادر کا ثقافتی مرکز قائم کیا جا رہا ہے جو گوادر میں ہنر فن اور ثقافت کے معاملات کو فروغ دینے کے لئے کوششیں کرے گئے اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ پرتگال اور مسکت کے معاملات گوادر کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ رہے ہیں اور گوادر میں ایسے بہت سارے آثار ہیں جن میں ہماری تاریخ کے ان عدوار کا معاملہ بھی صاف جھلتتا ہے ان کی حفاظت کے لئے بھی جی ڈی اے کے پاس کچھ منصوبے ہیں اور وہ معاملات جو ہیں پلاننگ کی حدود سے آگے بڑھ کر کنزرویشن کے پہلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں گوادر تاریخی شہر ہے اور اس کے پرانے شہر کی بھی ایک اپنی انوکی داستان بھی ہے اور ثقافتی رنگ بھی ہیں اس سلسلے میں بھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے ماسٹر پلان میں ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد گوادر کے ان قدیم آثاروں کی وجہ سے اور ان کی تذین و آرائش کے بعد گوادر کی تاریخی معاملات آپ لوگوں تک بہت آسانی پہنچ پائیں گے شکریہ